ہمیں امام تک پہنچنے کے لئے رستہ جائے امام فرماتے ہیں کہ جب میں ظہور کروں گا تو میرا ہر شیعہ مجھے دیکھے کہے گا کہ میں نے تو آپ کو پہلے دیکھا ہوں مولا فرماتے ہیں تمہارے اور ہمارے درمیان فاصلے نے صرف گمان ہے جو تمہاری طرف سے مولا فرماتے ہیں میرے شیعہ اور مجھ تک پہنچنے کے لئے جو سب سے پہلا ایک وسوسہ عبلیس میرے ماننے والے کے دل میں ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہاں وہ کہاں ہم معظوم فرماتے ہیں یہ پہلا خیال ہے جو عبلیس اس کے دہن میں ڈالتا ہے مولا نے پھر اسی خیال کا جواب دیا مولا نے فرمایا اگر تمہارا یہی میار ہے کہ کہاں ہم کہاں تم تم ہم سے مل نہیں سکتے اگر یہی منزلت ہوتی کہ تم ہم سے ملنے کی وجہ تمہارا اور ہمارے درمیان یہ ہوتا تو کبھی بھی ہم اپنی محبت تمہارے دلوں میں نہ ڈالتے ہیں ایک شیعہ نے مولا سے توقیم میں پوچھا اس نے کہاں مولا میں ملنا چاہتا ہوں مولا فرماتے ہیں ہم ملتے ہیں تم پہچانتے نہیں اس نے مولا کم ملتے ہیں مولا فرماتے ہیں اکثر تم روتے روتے خموش ہو جاتے ہو تمہیں خبر ہے تمہیں وہ تسلی دینے والے ہم ہوتے ہیں تمہیں وہ دلاثہ دینے والے ہم ہوتے ہیں امام سے ملنے کا رابطہ ہم بار کیجئے امام تک جانے کا تعلیم کسی باپ کا بیٹا گھر نہ آئے دوسرے نید نہیں آتی اور ہمیں خبر ہے کہ ہمارا امام زمانے میں موجود ہے ہم میں سے کون ہے جو امام کو نوٹنے کی کوشش ہے اب ایک لمبے کے لئے یہ گفتگو سنجیدہ پہلو میں آئے گی لیکن مجھے آپ سے چار دن سے داد بھی لے چکا ہوں دعا بھی لے چکا ہوں یہ پیغام ہے اللہم سوالے اللہ محمد وعالی محمد میں نے گھر کی مجلس میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ کہیں ہمارا یہ امام کو بلانا کہیں یہ کوفے والا خط تو نہیں خطوط کوفیوں نے بھی لکھے تھا امام کو بلانے کے ہمیں امام سے صرف امام کا انتظار نہیں کرنا امام کے رستے کو ہموار بھی کرنا توجہ آپ صحابان فرمائیں گے ہمیں امام کا صرف انتظار نہیں رستہ بھی ہموار کرنا ہے امام سے ملاقات بھی کرنا ہے امام نے تو اپنا ایڈریس بتا دیا کہ میں کب اور کہاں ہوتا ہوں ابھی سے زیادہ امام کو کون چیئے جو کہے گے مجھے اب دھوننے میں مشکل امام نے فرمایا ہفتہ والا دن مجھے دھوننا ہو تو مسجد کوفہ میں آنا ادوار کو میں مسجد سحلہ میں ہوں سو وار کو میں بقیہ کی قبروں پہ ہوں پھر میں مسجد جمکران میں ہوتا ہوں شب جمعہ میں کربلا میں ہوتا ہوں جمعہ میں امیر المومنین کی حرم میں ہوتا ہوں مولا فرماتے تواف کعبہ کرتے ہوئے کعبے پہ سیدھی بارش ہو رہی ہو اور مزاب رحمت سے پانی نیچے آ رہا ہو تو سمجھ لینا تمہارا امام تواف میں ہے اب اس سے زیادہ آسان نشانیہ کون بتائے گا امام خود بتا گئے کہ میں اس وقت میں ہوں پھر امام نے اگلی نشانی بتائی امام نے کہا چل تو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تجھے مجھ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں تو ہمیں بلا اتنا امام کی موجودگی کا یقین رکھو کہ امام فرماتے ہیں کہ دفتر خان میں ایک فرد کی جگہ خالی چھوڑو تمہارے گھر میں بچے پوچھیں گے جگہ کس کے لئے تو کہہ دے نا ہمارا امام موجود ہے عرب کی ایک مستور برکہ پہن کے سوتی تھی مستور آد نے کہا کیوں برکہ پہن کے سوتی ہے اسے کہا امام کا ظہور ہو گیا برکہ ڈھونڈوں گی یا امام کے لشکر میں جاؤں گی ملاقات با امام زمان حسن اب تہی دو جلدوں میں کتابیں لکھیں کتنے لوگ ہیں جو امام سے ملاقات کر چکے ہیں ایک عراق کا رہنے والا شیعہ ہر روز گھوڑا لے کے چوک پہ تلوار لے کے کھا ہو گیا لوگ پوچھے کیوں کھڑا ہے یہاں پہ اس کا امام کا انتظار کرو لوگوں نے اسے پاگل تصور کرنا شکر کرو ایک دن کسی نے مزاق میں کہا تو یہاں کھڑا ہے امام تو وہاں آ چکے ہیں اس نے اپنے گھوڑے کا روح موڑا دوڑا اور پھر کبھی بھی واپس نہ آیا یقیناً وہ امام کے لشکر میں شاہ امام تو ہمارے اتنا ایک شخص نے ایک عارف سے آکے شاکیت نے کہا کہ میں مولا سے ملا چاہتا ہوں مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں کروں اور امام سے ملاقاتا موضوع پسند ہے یا علی مشکلوں مجھے کوئی عمل بتائیے میں مولا سے ملاقاتا انہوں نے کہا عمل یہ ہے کہ رات کو تیز نمک والا کھانا کھا کے سونا اس نے کہا کیوں فرمایا بس تیز نمک والا کھانا کھا کے سو گیا صبح آیا میں سو گیا تھا بھی رات لیکن زیارت نہیں ہوئی اس نے کہا خواب میں کیا دیکھتا اس نے کہا پانی اس لیے کہ میرے دل میں پانی کی طلب تھی اس نے کہا چتنی طلب تیرے دل میں پانی کی تھی اتنی امام کی کر ملاقات ہو جائیں شدت پیدا کر امام سے ملنے کی خواہش پیدا کر امام سے ایک شخص کو خبر ہوئی کہ کربلا میں مولا امام حسین کے حرم میں جو چالیس روز زیارت اشورہ پڑھے امام اس سے مل لیتے ہیں اور یہ آج بھی ہے منقول ہے روایات میں کہ حرم امام حسین میں زیارت اشورہ کا چالیس روز کامل کیا جائے تو امام مل لیتے ہیں وہ چالیس روز عارت اشورہ کامل کرنے کے لیے چلا گیا جیسے جیسے دن گزرتے گئے ذہن میں اعتماد ختم ہوتا رہا کہ نہیں ملاقات نہیں ہو سکتی میں اس کابل نہیں ہوں میں گنہگار ہوں وہ مجھ سے نہیں ملیں گے بس یہ اعتماد کم ہوتا گیا دن قریب آنے شروع کہ ذہن میں آیا کھر واپس چلا جاؤں بچی اکیلے ہوں گے کاروبار تباہ ہو رہا ہوگا گھوڑے میں بیٹھا اور حدود حرم سے نکلا جب وہ کربلا سے نکر رہا تو دیکھ گھوڑا سوار اس کے ساتھ چلا گھوڑا سوار کی آوازیں کہاں جا رہا ہے کہنا کا گوفہ کس رستے سے جائے گا خوشکی کے یا فرات کے کہنا کا خوشکی کے رستے گھوڑا سوار کی آوازیں پھر گوفہ میں ایک میرا کام کرے گا یہ کا معانت ہے وہ گوفہ میں ایک شخص کو دے دینا کہنا کا کیا یہ معانت ہے وہ جو گوفہ میں ایک ریان نامی شخص رہتا ہے اسے یہ چالیس دینار دے دینا جب تو اس کے دروازے پہ جائے گا دستک دے گا صبح کا وقت ہوگا وہ دروازہ کھولے گا اس کے بازوں پہ خون کے چھینٹے ہوں گے پریشان نہ ہونا وہ کساب ہے صبح صبح جانور زبا کرتا ہے ذہن میں پھر نہ آیا کہ جو پہنچنے سے پہلے وجہ بتا رہا ہے اور یہ مولا سے ملاقات کا عارفین کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کام ہوتا جب مولا سے ملاقات ہوتی ہے سب سے پہلے دماغ کی سوچے وہیں پہ رکھ جاتا ہے یہ حجت سے ملاقات کی سب سے بڑی نشانی ہے دماغ وہیں پہ رکھ جاتا ہے جب ملاقات ختم ہوتی ہے تو پھر وہیں سے شروع ہوتا ہے اس لئے مہراج کی رات ہر چیز وہیں کی وہیں رکھ گئی تھے اب جب گھوڑا سوار واپس پلٹا تو اس نے آواز دے کے کہا اس نے کہا اگر وہ پوچھے یہ کس نے دیئے ہیں تو اپنا نام تو بتائیے گھوڑا سوار کی آوازیں کہہ دے نہ بقیہ نے دیئے میرے مالک ہے کہ اللہ کب ہے بقیت اللہ چلا گیا جا کے کوفہ میں سب سے پہنچا اسی کساب کے دروازے پہ دستگی اندر سے وہی شخص نکلا بازوں پہ خون کے چھنٹے دیکھیں گا مجھے خبر ہے تو صبح صبح جانور سی بکر رہے ہیں کہاں سے آیا ہے کہاں لگا کربلا سے آیا ہے تو میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے میرے پاس تیری یہ کمانت ہے یہ چالیس دینار کسی نے کربلا سے دیئے اسے کر ریان کو دے دینا آنکھیں کھلی کی کھلی رہا کہاں رکھی یہی پہ اندر گیا لباس تبدیل کیا وضو کر کے باہر آیا کہاں لگا زحمت ہوئی تجھے میرے دروازے پہ میں معذرت چاہتا ہوں تجھے اپنے دروازے پہ روکے رکھا میں لباس تبدیل کر چکا ہوں وضو کر چکا ہوں تھوڑی دن کے لیے گھوڑے سے اتر مجھے وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تُو نے مولا کو دیکھا ہے مجھے وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تُو نے مولا کو ہاتھوں کو ہاتھ لگا ہے یہ پریشان ہوگا تا کون سے مولا ہے اسے کہا یہ کیا تُو بھی صاحب العمر نے نہیں دی گئے کیا لگا کون سے صاحب العصر کیا وہ امام زمان تھے اسے کہا تُو وہاں مل کی آیا تجھے پتہ ہی نہیں مجھے جو جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے میں انہی کو بولاتا ہوں میں تو ابھی رات کو کہا تھا مولا چالیس دینار کا قرضہ ہے مجھے واپس دینا ہے صبح سے پہلے اس نے واپس بھیج دیا مولا فرماتے ہیں اتنا مجھ پر یقین جب تمہارا یقین اتنا بڑھ جائے گا پھر تم اپنی مشکل کسی کو بتاؤ گے نہیں اب یہ محبت کا بیان آرہا ہے امام فرماتے ہیں میرے شیعوں مجھ سے رات کو سرگوشیاں کیا کر سرگوشیاں کیا تکیہ سر رکھ کے اپنے دکھ مجھے سنایا کر امام فرماتے ہیں تو تکیہ پر سر رکھ کے مجھے اپنے دکھ سنا کے سو جا صبح کا صورت تلو ہونے سے پہلے تیرے دکھ نہ ٹالو مجھے بطول کا لال نہ کہنا تو مجھ پہ اعتماد تو کرو تو مجھ پہ یقین تو کرو تو مجھ پہ پہنچنے کا رزتہ تو تلاش کرو امام فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جو میرا ظہور ہر روز مانگے ساری زندگی اس کی حالت ایسی رہے جیسے اس کی کوئی چیز گم ہو چکی ہے اور وہ اسے ٹھونڈ رہا ہے شیعہ بھی اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ میرے وقت کا امام کہیں نہ کہیں خون رو رہا ہے پھر اس کے دل میں یہ طلب ہونی چاہیے کہ میں امام تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچوں ملاقات امام سے قبلت شریف فرمائے ملاقات ممکن بھی ہے ہاں امام ملتے ہیں ہر کسی سے اس کی معرفت کے مطابق اس کے عرفان کے مطابق آئیں گے ضرور برا ہو صحیح آئیں گے ضرور چلے میں توقع دوں آج کی آخری مہینس میں حدیع دوں مولا فرماتے ہیں جس دن تم چاہو کہ تم مرنا نہیں چاہتے جس دن تمہارا جی زندہ رہنے کے لیے ہو کہ آج میں زندہ رہنا چاہتا ہوں عمل یہ ہے مولا فرماتے ہیں اس روز آنکھ کھلے تو اٹھتے ہی بلکہ یہ روز کا معمول بناو آنکھ کھلتے ہیں السلام علیکی صاحب الاسل وزبا اے میرے وقت کے امام تجھو میرا سلام اللہ مسئول علیہ محمد والے سائل نے کہا مولا کریں گے سلام تو موت کیسے نہیں آئے گی امام نے فرمائے سلام سنت ہے جواب دینا واجب تم سلام کرو گے وہ جہاں بھی ہے واپسی وہ جواب دے گا علیکی کا سلام جب وہ کہہ دے سلام تھی ہو تو پھر موت کیسے آ سکتے اب امام تک پہنچنے کا رستہ کس نے تعیون کرنا ہے جب حجت موجود ہو تو پھر ہمیں غیر کے دروازے پہ چھکنے کی ضرورت نہیں سرگارِ صادق بادشاہ کا دو اللہ مسئول علیہ محمد والے ایک شخص نے عصے میں اپنی عورت کو طلاق دے دی شہر کے علماء سے حل پوچھا انہوں نے حل بتایا تسلیم نہ کرنے کے لئے ذہن تیار تھا اپنے شہر سے نکل گیا اور مدینے پہنچ گیا جب مدینے پہنچا تو اس نے لوگوں سے کہا گیا یہاں پہ رسول کا کون سا بیٹا ہے انہوں نے کہا رسول کا ایک بیٹا ہے نام ان کا جعفر لقب ان کا صادق ہے انہوں نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اس سے میں نے اس مسئلے کا حل پوچھنا اب خجے تک پہنچنے کا رستہ بتانے لگا کہ کیا توکل کیا چاہیئے اعتماد کیا چاہیئے اسے کہا میں امام سے ملنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے اس مسئلے کا حل کیا وہاں کے رہنے والے لوگوں نے کہا کیا تو آسان سمجھتا ہے امام سے بلنا حکومت نے بابندی لگائی ہوئی ہے امام سے ملاقات کا تصور بھی نہیں امام کو گھر میں نظر بند کیا ہوا ہے گلی میں مخبروں نے گھر لیے ہوئے ہیں فوجیوں کے پہرے ہیں سپاہیوں کا حجوم ہے تو امام تک نہیں پہنچتا یہی سے واپس تلاجہ اور اگر کوئی دینی مسئلے کے بارے میں جواب لینا ہے تو یہاں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کے بارے میں جانتے ہیں اسے کہا نہیں جب وارث دین موجود ہے تو پھر میں کیوں کسی یہ پاس ہوں اور نے کہا پھر تو ان سے تو نہیں مل سکتا ان سے تو ملنے پہ ببندی ہے میں واقعہ پڑتا جاؤں گا اور آپ نے آج کے دور میں اسے دیکھتے چلے جانا یہ کہاں کہاں نشانیہ دے اسے کہا جب امام موجود ہے تو میں کیوں پوچھو میں امام تک پہنچوں گا اور نے کہا پھر تو امام سے تو نہیں مل سکتا کیونکہ ان سے ملنے پہ ببندی ہے اسے کہ پابندی بتا رہی ہے کہ یہ سچا ہے اس لیے کہ جھوٹ پہ کبھی پابندی نہیں ہوتی پابندی ہمیشہ حق پہ ہوتی لہذا میں امام تک پہنچوں گا ہر صورت پہنچوں گا اب یہ جب بھی اس گلی میں داخل ہو فوجی روکے سپاہی روکے خوف میں آ جائے در جائے باپر سا جائے ایک کتاب میں روایت ہے ایک ماہ ایک میں روایت ہے تین ماہ تک مدینہ کے باہر ایک سوال کے جواب کے لیے امام کے شہر میں موجود مسلسل مدینہ میں پھرتا رہا صرف ایک ہی مقصد امام سے ملاقات ہوئی امام سے ملاقات ہوئی اور امام موجود ہیں اور ملاقات ہیں اب تک گیا مدینہ کے باہر بیٹھا تھا اور یوں شہر کی طرف دیکھ رہا تھا